انطلاع زندہ بار آزادی کے کیسے پروانے کے خیالات جس نے ایک پوری عوام کی سوچ بدل دی تھی بھغت سنگھ جس نے آزادی کی لڑائی کو ایک نیا انجام ایک نیا راستہ دیا شہید اعظم سردار بھغت کل بھی دنیا کے سامنے ایک مثال تھے اور آج بھی دنیا کے سامنے ایک مشال ہے موسیقی او ہے پگت کیا آپ کُا رہے ہیں میں نے پیڑ گا رہے ہیں پیڑ کس چیز د dess بندوک کا دا بندوک دا ہاں دائل جی میں نو مٹی اس دوبو کے روچ پانی دے وانگا پھر ویکنا کننی ساری بندوک کا تے گولیاں نکلنگی تے کی کریں گے تو بندوک کا تے کارتوسا دا انگریجا نو مار پکاوانگا شیر پتر میرا شیر پتر یہ ایک بچے کی ماسوم سوچ نہیں انگریجی حکومت کے خلاف رن بھیری تھی ننھے بھگت سنگھ نے مانو دھرتی پر پاؤں رکھتے ہی بھارت ماں کا درد بھانک لیا تھا بھگت سنگھ ایک ایسے پریوار میں پیدا ہوئے تھے جو راشتروادی اور دیش بھگت تھا ان کے چاچا عجید سنگھ ایک لے خک تھے وچارک تھے دیش بھگت تھے ان کے پتا بھی بڑے راشتر بھگت تھے ان کے ایک نئی چاچار پیڑیوں کا دیش کے لئے بلیدان ہے جیسے ان کے پتا جی سردار کشن سنگھ جی جو آزادی کے اندولن میں لالا راج پترائے جی کے ساتھ تھے ان کے چاچا جی ایک سردار سورن سنگھ جی ان کو تو جیل میں کید بھی ہوئی جس میں محض ستتائیس سال کی آیو میں ان کی بھی پرانت تیاغ دیئے گئے تھے ان سے ایک کولو کی بیل کی طرح وہاں کام کرا جا تھا ایسی ان کے چاچار سدار عجیس سنگھ جنہوں نے کسان آندولن کو بہت گتی دی تھی جس سے انگریز اتنا بھہبیت ہو گئے تھے ان کو چالیس سال کا دیش نکالا دیا گیا تھا بھگت سنگھ کا جن 28 ستمبر 1907 کو عوی بھاجت پنجاب کے لائل پور زلے کے گاؤں بنگا میں ہوا تھا پنجاب میں یہ وہ دور تھا جب انگریزی دمن سے کسان کراہ رہے تھے بہت اپ جاؤ زمین سونا چاندی گلتی تھی لیکن انگریز لگان کے ذریعے یہ سب نگل جایا کرتے تھے ایک امیر پریوار سے ہونے کے باوجود بھگت سنگھ کا دل مظلوموں کے لیے تڑپ تھا سرحت کے دونوں اور شہید اعظم بھگت سنگھ کے پرتیر لوگوں کے دلوں میں خوب سممان ہے پاکستان میں بھی آزادی کے لڑائی کا ذکر ان کے نام کے بغیر ادھورہ مانا جاتا ہے یوں تو بھگت سنگھ چوبیس سال کی عمر میں ہی شہید ہو گئے تھے لیکن ان کے زندگی کا ایک ایک پل آزادی کے پرتیر سمرپت تھا بھگت سنگھ قریب بارہ سال کے تھے جب جلیاں والا باگ ہتیا کانڈ گوا کہتے ہیں کہ جب انہیں اس کانڈ کی جانکاری ملی اس وقت وہ سکول میں تھے وہ اسی سمیں بارہ میل پیدل چل کر جلیاں والا باگ پہنچ گئے بہاں پہنچ کے بھگت سنگھ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ خون سے سنی ہوئی مٹی جلیاں والا باگ کی اٹھائی انہوں نے اور ایک شیشی میں بھر کے گھر لے آئے جب گھر آئے تو ان کے بھی تریک بہت بڑا سنناٹا پسرا ہوگا تھا بہن نے پوچھا کہاں سے آئے ہو کچھ بول نہیں رہتے کچھ کھاؤگے کچھ کہوگے کچھ نہیں بولے بھگت سنگھ انت میں اپنے آپ ہی بولنے لگے کیا ہو تمہیں ایک چیز دکھائے اور جس شیشیوں مٹی رکھ کے لائے تھے وہ شیشی انہوں نے اپنی بہن کو دکھائی امرکہور کو اور ایک آئے دیکھوئے اپنے دیش رواسیوں کہ خون سے سنی ہوئی مٹی ہے بھگت سنگھ پورے چودے سال کے بھی نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے پنجاب کے کرانتی کاری سنستاؤں میں بھاگ لینا شروع کر دیا انیس سو تیئیس میں بھگت سنگھ لہور کے نیشنل کالج میں پڑھا کرتے تھے جن جاگرن کے لیے ڈراما کلب میں بھاگ لیتے تھے وہ بببر اکالی نام کے ایک دل کے ساتھ بھی جڑ گیا پر جلد ہی پولیس کی نظر میں یہ دل چڑھا اس کے ادھک تر سڑسیوں کو دھر لیا گیا اسی بیچ گھر میں ان کی دادی نے ان کی شادی کی بات چڑھا دی پر بھگت سنگھ تو دیش کے نام جیون کر چکے تھے پوچھے پتا جی نمستے میری زندگی مقصد اعلیٰ یعنی آزادیہ ہند کے اصول کے لیے وقت ہو چکی ہے اس لیے میری زندگی میں آرام اور دنیاوی خواہشات بائیسے کشش نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں چھوٹا تھا تو بابو جی نے میرے یگیو پویت کے وقت اعلان کیا تھا کہ مجھے خدمت وطن کے لیے وقت کر دیا گیا ہے لہٰذا میں اس وقت کی پرتیگیا پوری کر رہا ہوں امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گے آپ کا تابدار بھگت سنگھ موسیقی 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 پتہ کے نام یہ چٹھی چھوڑ بھگت سنگھ کانپور چلے گئے موسیقی اور وہیں پر ان کا جو ملاکات ہے وہ بھی کے دتچی سے ہوئی جن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بنگالی سیکھی تاکہ بنگال کے جو انقلابی ہیں ان کے ملپورے جو اپنے ان کا ملوں نے اپنے جیونیاں لکھی ہیں اپنے تجربے لکھے ہیں ان کو پڑا جا سکے بھگت سنگھ کا جو کانپور چلے سنبند ہے وہ اس میں گرنسکر بداتی پرتاب اخوار نکالتے تھے تو اس میں انہوں نے کچھ دن بدورت کے نام سے سمپاد کی وغیرہ یا پروف ریڈنگ وغیرہ کام کیا تو بھگت سنگھ لاہور آتے جاتے رہے اسی دوران ایک جھوٹے ماملے میں انہیں انیس سو چھبیس میں پولیس نے بوسٹرل جیل میں بند کر دیا کتابیں پڑھنے کے شوکین بھگت سنگھ جیل کی کالکوٹری میں ایک الگ ہی دنیا سے روگرو ہو رہے تھے جس میں کیا ہوا تھا بھگت سنگھ جی کی گتی ویدیوں سے انگریج اتنا بہبیت ہو گئے تھے انہیں ایک نوجوان بھارت سوا بنائی تھی تو اس میں ان کو ایک نکلی دشیرہ بم کانک سلسلے میں ان کو فسایا گیا تھا جس میں وہ تین مہینے کے قریب جیل میں بھی رہے تھے اور ساٹھ ہزار روپے زمانت کر کے ان کو بید کر آیا گیا تھا ان کے پادر ساپ سدار کشاندی سنگھ دوارا جی گرو جی پہ نام بھگت سنگھ کی کرانتی کو ایک مکمل دشا تب ملی جب ان کی ملاقات چندر شکر آزاد سے ہی کاکوری کان میں بسمل حشفاکولا روشن تھاکور اور راجندر لاہری کی پھانسی نے بھگت سنگھ کو بہت ہی وچھلیت کر دیا تھا اور پھر سائیمن کمیشن کے ویروض میں پردشن کرتے ہوئے لالا لاجپت رائے کی پولیسی آتی اچار میں موت نے بھگت سنگھ کو غصے میں بھر دیا تھا وہ انگریزوں کے ظلم کا جواب ایسی بھاشا میں دینا چاہتے تھے کہ بربر حکومت کو ہندوستانیوں کی طاقت کا احساس ہو سکے یہ موت نہیں ہے ہتیا ہے ہمیں لالا جی کی ہتیا کا بدلہ لینا ہی ہوگا لاتھی چارج کا حکم یہاں کے پولیس سا دیکھشک نے دیا تھا نا ہم سکوٹ ہمیں اسے ہی مروا دینا چاہیے پوری یوجنا بہت سافدھانی سے بنائی کے لیے تیہ کیا گیا کہ دو دن تک جائے گوپال سکوٹ کے آنے جانے کے وقت پر پہنی نگاہ رکھیں گے گاروائی کے لیے پندرہ دسمبر انیس سو اٹھائیس کی تاریخ تیہوا سکوٹ کی ہتیا کا ذمہ بھگت سنگھ اور راجگرو پر تھا اس دن موسم میں دھنڈلہ پن زیادہ تھا جائے گوپال پولیس مکھیالیا پر سب سے پہلے پوچھے اپنی سائیکل روک کر کچھ ایسے مہینہ کرنے لگے مانو سائیکل میں کوئی خرابی آگئی ہو جندر شیخر پاس ہی دیوی کالیج کی دیوار کی آڑ لیے کھڑے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھگت سنگھ اور راجگرو کو کو کبر دیں جائے گوپال نے ایس ایس پی سکوٹ کو پہچاننے میں غلطی کر دی سکوٹ سے پہلے ہی ایس پی سونڈرز موٹر سائیکل پر بیٹ کر مکھیالیا کے گیٹ پر آیا اور جائے گوپال نے سنکھیت دے دیا راجگرو نے ترانت سونڈرز کے گردن پر گولی داگ دی موٹر سائیکل سمیت موٹر سنگھ نے اس پر گولی چلا وہ گولی سے تو بال بال بچ گیا پر اتنا ڈر گیا کہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ایک اور کونسٹیبل آگے بڑھا پر چند شکر آزاد کے اچوک نشانے سے وہ بھی دیر ہو گیا اس ہتیا کانت سے ہڑ کمپ مچ گیا پولیس پاگل سی ہو گئی تھی چھٹ پٹاہت میں ہر طرف چھاپا مارنا شروع کر دیا بس ٹین ریلوے سریشن ہر جگہ تیناتی بڑھا دیو لاہور سے بچ کر نکلنا لگ بھگ ناممکن تھا مجھے اپنی چندہ نہیں میں تو نکال ہی جاؤں ایک بار نہیں کئی بار پہلے کر چکو اوپر سے مجھے گولی چلاتے بھی بہت تم لوگوں نے دیکھا ادھیک تار لوگوں نے تم دونوں کو دیکھا پولیس بھی تم دونوں کی ہی تلاش ہوتے بانڈیج جی اگر قسمت میں گرفتار ہونے ہی لکھا ہوگا تو ہو جائیں گے ویسے بھی ایک نہ ایک دین تو ماتر بھومی کے چڑڑوں میں قربان ہونا ہی ہے تو آج ہی سہی موسیقی 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 ان لینوں قرانتی کے پت پہ چلنے والی چند محلاؤں میں سے ایک تھی تیسونی درگاواتی دیوی چونکہ وہ قرانتی کاری بھگواتی چرن وہرا کی پتنی تھی اس لئے لوگ انہیں بڑے سممان کے ساتھ درگا بھاوی کہکے پکارا کرتے تھے چندر شیخہ رازاد بھیش بدلنے میں ماہر تھے انہوں نے سوچا کیوں نہیں درگا بھاوی کے ساتھ پتی پتنی کے ویش میں بھگت سنگھ لاہور سے بچ نکلیں پر کیا درگا بھاوی اس کے لئے تیار ہو جائیں گی اس کے چندہ مت کرو بھگت تم مجھے بتاؤں کیا کہنا چاہتے ہو مجھے بھاوی کے ساتھ کی جانا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے پندی جی کچھ اور سوچیں کوئی اور آستہ نکالی ہے بھگت تم سمجھتے کیوں نہیں تریقہ مہتوپونڈ نہیں ہے مہتوپونڈ یہ ہے کہ ہمیں پولیس کے ہفتے نہیں چڑھنا کھار کھائے بیٹھے انگریج ہم سے اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ لینا چاہتے ہم کو سجا دے کر وہ کرانتی کاریوں کا منوبل توڑنا چاہتے گلگ ہوتنا چاہتے ہیں کرانتی کا تاکہ ہم ڈر جانے پی چھڑ جائیں میرے پاس ایک ماتر سرکشت یوجنا یہی ہے جو میں نے تمہیں بتائی ایک یہی راستہ ہے ٹھیک ہے آپ بھاوی سے بات کر کے دیکھئے اس کام میں بہت خطرہ تھا اگر بھگت سنگھ پہچانے جاتے ہیں تو درگا بھاوی بھی پولیس کی گولیوں کے نشانے پر ہوتی سبے پولیس والوں کے آنے سے پہلے ہی سپرین جاتی تھی تو ہم نے میم صاحب کا روپ بنایا آئی ہیل کا جوتا پہنا اور کپڑے بڑیا سے بڑیا مو پر پاوڑک ہوتا اور گھر سنگھو تھائی صاحب بنا ہوا اس میں میرے لڑکے کو بائیں ہاتھ سے لیا آدھا مو ڈھک لیا اور آدھا مو پر اس نے اپنے ہیٹ لٹکا لے لاہور سٹیشن پر کوٹ پینٹ پہنے ترچی ہیٹ لگائے ایک صاحب ساتھ میں خوب سجیدھجی میم سٹیشن پر کھڑے پولیس والوں نے بھی خوب تنکر سلیوٹ ٹھوکے صاحب بھگت سنگھ اور میم صاحب درگا بھاوی فرس کلاس میں اور چپریسی بنے راجگرو سیکنڈ کلاس میں سوار گئے اور ٹرین امرے سر کے لیے روانہ ہو بھگت سنگھ پولیس کی بھگت سے بہت دور نکل گئے گھر سے سٹیشن آئے ریلوی سٹیشن اور ریلوی سٹیشن اور لاہور سے سیدھے خلقتے گئے انڈڈکٹی یہ میں تو انہوں نے چاہے وہ توپی بھگتے لیکن ان کا بہیو یہ ایسا تھا کہ جیسے کیک کا پس کلاس میں ایک انگریز برکھا ہوا تو کوئی تحسوی نہیں آیا چھے مہینے تک سکاٹ لینڈ یارڈ جو اپنے آپ کو بہت بڑا انٹیلیجنسی کا کے اندر فامیتا تھا وہ بھی نہیں ڈونڈ پائی کہ یہ کس نے کیا ہے تو انہوں نے بعد میں کہانی بنا دی کہ ملنگی کر کے ڈاکو تھا کہ ملنگی ڈاکو نے مارا ہے تب ہی کسی وقت سکھ دیو نے لکھا کہ ہم ملنگی کے ساتھ ہی نہیں ہیں ہم انقلاپی ہیں امرسہ سے سبھی کرانتی کاریوں نے کچھ دنوں کے لیے الگ الگ ڈاہ پکڑ لی پر سونڈرز وط ایک ایسا کارنامہ تھا جسے انگریز بھول نہیں پا وہ بے چینی سے بس ایک موقع کی پلاس میں تھے ٹرین سے بھاگنے کے دوران بھگت سنگھ کو بھیش بدلنے کے لیے اپنے کیش کٹانے پڑے تھے جو ان کے دھرم کے وردہ تھا بھگت سنگھ ایک کٹر سکھ پریوار سے آتے تھے لیکن ان کے سنسکار میں دھرم سے پہلے دیش کا مہتو تھا ان کے پتا اور چاچا بھی ایسی سوچ رکھتے تھے لیکن سماج میں سوال اٹھانے والوں کی کمی نہیں ہوتی ہے سردار جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں لیکن یاد کرو گروہ گوویند سنگھ جی نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے اپنے شریر کا انگ انگ کٹوا دو میں نے تو صرف کیش کٹوایا ہے تو کیا غلط کیا ہے اس میں اگر مجھے موقع ملے گا تو اپنے دیش کی رکشہ کے لیے اپنا گردن تک کٹوا سکتا بھگت سنگھ بہت چھوٹی سی عمر سے خوب کتابیں پڑھا کرتے تھے الگ الگ وچاروں کو دول کر دیکھتے پڑھتے تھے کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ کتابوں کو پڑھتے نہیں تھے وہ کتابوں کو نگل جاتے تھے انیس سو ستائیس اٹھائیس وہ دور تھا جب دیش بھر میں مزدور حرطال چلا رہے تھے بھگت سنگھ ان گتیویدیوں پر نگہ بنائے رہتے تھے جب وہ جیل میں بھی تھے انہوں نے تقریباً 110 لیکھوں کی کتابیں پڑھی تھی جیل کے اندر جس میں الگ الگ فلوسفر تھے الگ الگ تنکر تھے تو ان کی باتوں کو بہت پڑھتے تھے اور ان سے پرنڈنا لیتے تھے اس کو میں اپنی بھارت کی کرانتی میں اور بھارت کے بھوشے میں کیسے اسمال کر سکتا ہوں وہ تین سو چھبیس کتابیں ہیں اور اس میں بنگلہ جانتے ہیں ہندی جانتے ہیں پنجابی جانتے ہیں اردو جانتے ہیں انگلیش جانتے ہیں اور پھر انہوں نے بڑا سسٹیمیٹکلی پڑھا کہ پورے یورپ کا اتحاس پڑھا آئرلینڈ کو پڑھا کیونکہ آئرلینڈ جیتا تھا ہم مل نہیں جیت پائے تھے تو کیا ان کے پاس ہے جب رشیا کو پڑھنا شروع کیا انہوں نے اٹھارہ سوٹالی سے لے کے انیس سو ملپچی تک پڑھا کہاں سے شروع ہوا کیسے انقراب ہوا اس کے بعد کیا ہوا کیا کیا ویچاروں کا ٹکرا تھا تو اس لیے ان کا جو مول تھا کہ ملپ سماج کو بدلنے کے لیے ویچاروں سے بدلہ آتا ہے آدمیوں کو بدلنے سے نہیں ہوتا دنیا بھر کے مزدور اپنے حق کی لڑائی میں ایک جڑ ہو رہے تھے انگریزی حکومت اس آندولن کو توڑنے کے لیے ٹریڈ ڈسکیوٹس بل اور پبلک سیفتی بل لانے کے موگ میں یہ سپش طور پر مزدور آندولن کو کچل ڈالنے کا پریاس تھا ایسے میں انقلاب زندہ باد کے ساتھ بھگت سنگھ نے سامراج جواد مرد آباد کا نعرہ چوڑ دیا بھگت سنگھ نے ہندوستان کا پریچہ لینن کے نعرے سے بھی کڑایا دنیا کے مزدوروں ایک ہو بڑش سرکار مزدوروں کے دمن کا اپنا من بنا چکی تھی یہ خبریں بھی عام تھی کہ اگر قانون پارت کرنے میں کوئی رکاوٹ آئی تو وائس و روئے اپنا وشیشہ ادھکار کا استعمال کر کے اسے پارت کر دیں گے ہمارے شہید آدم بھگت سنگھ نے ایک بحری سرکار کو سچ سنانے کی ٹھان لی تھی میں جاؤں گا پانڈی جی تم نے بھگا تھا نہ میں تو میں کسی بھی کی امت پر کھو نہیں سکتا آپ بات کو سمجھن کی کوشش کیجے پانڈی جی یہ میری ہوشنا ہے میں نے اس معاملے پر بہت گہرائی سہتھین کیا ہے میرے پاس وہ سارے طرقیں ہیں جس سے میں عدالت میں دوسروں کی بولتی بند کر سکتا ہوں اگر میں نہیں گیا تو پھر کون یہ ساری باتیں دنیا کو سمجھا بائے گا دیکھو بھگت مجھے تمہاری طرق شمتہ پر اون وشباس لیکن میں ایک گواہی کے لیے تمہیں نہیں کھو سکتا کسی کی مطلب یہ مشکل ہے لیکن بگر بلکل سہی کہہ رہا ہے کیونکہ اس کام کا مقصد ہے اپنی آواز کو اوپر تک پہنچا رہا ہوں چاروں اور پھیلانا اور اگر ہم کنی اور دو لگوں کو اس پر بھیج بھی دیں تو پھر بھی وہ اس طاقت سے اپنی آواز اوپر تک نہیں پچا پائیں اور پھر دو قربانیاں بھرت جائیں گے میں تم لوگ کی باتوں سے سہمت ہوں لیکن ابھی بھی میں اس کام کے پکش میں نہیں کچھ نہیں ہوگا مجھ پر اوشواس کیجئے پھر بھرت 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 پھر لیکن ویچین کی دورد اگر مزید تو پھر میرے سااتھ کون جائے گا ماں برفوبر شاہد تم میرے ساتھ چاہو گے ٹھیک ہے بٹو کےشپردت اور اگر سنگھ بہروں کے کان کھولیں گے بہروں کے کان کھولیں گے بہرم 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 8 اپریل 1939 جب بل کو اسیمبلی میں پیش کیا جانا تھا یوزنہ کے مطابق بھگت سنگھ اور بٹو کےشور دتھ کے علاوہ بس دو کرانتیکاری شہر میں رہ گئے باقی الگ الگ جگوں کیلئے روانہ ہوگی پولیسیا کاروائی میں سب کی دھر پکڑنا ہو جائے یہ شہد پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک قانون سے ازادی مل سکتی ہے گاندی جی چپ تھے اس پر تو بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے کہا کہ آپ دیکھیں ایک ایسے قانون دو لائے گئے ہیں جو لوگوں کی شخصی ازادی جو ہے اس کو بھی شینتے ہیں اور مزدوروں کے ملک اکٹھے ہوکے اپنی لڑائی لڑنے کے حق کو بھی شینتے ہیں تو اس کے لیے اور ایک دفعہ وہ قانون واپس چلے گئے تھے پھر وہ مارچ ملک 1929 میں لائے گئے تو بھگت سنگھ کہا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنا میسیج دیں اس دن پوری اسیمبلی خچکچ بھری ہوئی تھی بھگت سنگھ اور بٹوکیشوردت اپنی پہچان چھکا کر درشک دیرگاہ میں بیٹھے تھے بہت سادھانی سے وہ دو ایسے بم اپنے ساتھ لے کر بیدر آئے جن میں خوب آواز تھی پر کسی کو رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا وہ چاہتے تو اس بم کو اتنا سکتسالی بنا سکتے تھے جب پارلیمنٹ پھینکتے تو اسے کئی لوگ مر جاتے لیکن کوئی نہیں مرا اور بھگت سنگھ کے پاس پسٹول بھی تھی جب وہ بہاں ان کو گرفتار کیا تو پسٹولوں نے پھینک دی تو گرفتار ہو گیا تو ان کا مقصد یہی چند سکر آجاد نے جا کے سمجھایا تھا پرنیت نہیرو کو کہ یہ آپ کا سوچنا غلط ہے اب ان کا قرانتی کاری سوچ بدل چکا ہے سائی رڑکوں کا آپ ان کو مکھے دھارام لے آئیے آپ ان کو فرانسی سے بچائیے قریب ساڑھے بارہ بجے تھے بہت ختم ہونے کو آ رہی تھی ماتدان شروع ہونے سے پہلے بڑی تیورتہ سے پہلا بم گون جا دوئیں اور آواز کے بیچ افرا تفریح مچ گئے تب ہی دوسرا بم بھی پھٹا گیا اور تب سب کا دھیان ترشک دیرگھا میں بہادری سے کھڑے دو نوجوانوں کی طرف گئے جو سامراج جواد کے ناش کے نالے لگا رہے تھے بگڑے دماغوں میں گھنی خوشیوں کے لچھے ہیں ہمیں پاگل ہی رہنے دو کہ ہم پاگل ہی اچھے ہیں اگر بھگت سنگھ اس دن چاہتے اسمبلی سے کوئی بھی زندہ بچ کر باہر نہیں نکل سکتا تھا مگر نہیں کرانتی کا پتھ کوئی ہنسا کا پتھ نہیں تھا کرانتی کا پتھ کوئی کنزوری کا پتھ نہیں تھا وہ تو ایسا راستہ تھا جس پہ دیش کے کرانتی کاری اپنا سب کچھ نچھاور کر سکتے ہیں سیاسی بہروں کے سامنے اس مہاں گھوش کے بعد بھگت سنگھ اور پٹھوکیشور دت نے آت سمرپن کر دیا اور اس کے بعد اسمبلی کا عدیویشن ستھگت کر دیا گیا یہ خبر دیش بھر میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئے گلی گلی میں نوجوان مانو ایک نئی اورجہ سے پھر گئے پر بھگت سنگھ کے لکش میں یہ پہلا قرمبر تھا وہ تو عدالتوں میں پیشی کے دوران ترک کے ذریعے اپنی بات دنیا کا پہنچانا چاہتے تھا حالانکہ کرانتی کاری ہاندولن کو اس دوران مہاتما گاندھی کے ایک لیگ سے ٹھیس بھی پہنچی جس میں انہوں نے اسمبلی بمکانڈ کی کڑی نندہ دی کرانتی کاریوں کو افسوس تھا کہ گاندھی ان کی اس منشاہ کو صراحہ نہیں پھائے کہ بم شارعی قشتی پہنچانے کے لیے نہیں تھا بھگت سنگھ پہنچانے کے لیے ہیں کہ ہم یہ وائلنس میں یقین نہیں نکھتے لیکن اگر نیت کرے تو ہم کرنے بڑے سخت قشر مارکسیس تھے اور اس کے لیے انہوں نے جاس کپٹل وغیرہ سب پڑھ لیا اس ماملے کی پیشی کے دوران بھگت سنگھ اپنی باتوں سے زاہر کرتے رہے کہ آخر کیوں انہیں اس بمکانڈ کو انجام دینے کی ضرورت پڑی تھی ہمارے پاس کوئی پسٹول نہیں تھی بلکہ ہم نے اپنے آپ کو گرفتار کروایا تاکہ ہم انگریز حکومت کو بے رکاب کرسکے اس کے ظلم پوری دنیا کو بتا سکے لیکن جس خیال سے اور جس امید کے ساتھ وہ عدالت رہے تھے وہ دھنڈی ہی رہی بہرے دراصل بہرے ہی رہنا چاہتے تھے دیش کی عوام تو ان کی باتوں کو تھان سے سن رہی تھی پر حکمرانوں کو سکون سنناٹے میں ہی تھا جب انہوں نے یہ کہا عدالت میں کہ میری جو ہے لڑائی وہ تو بریٹش سامراج کے خلاف ہے تو انگریزوں کو یہ بات سمجھا رہی تھی کہ یہ نوجوان کو ہماری جو پولیسیز ہیں جو ہمارا امپیرلیج ہے سامراج واد ہے اس کی وچار دھارہ اور اس کا کام کرنے کا ڈھنگ سمجھا چکا ہے تب ہی انگریزوں نے ان کو فانسی یہ چڑھایا یہ بات نہیں تھی کہ صرف ایک سانڈرس کے قتل کے پیچھے نہیں اس کے پیچھے بھاگر سنگھ کی پوری ایڈیالوجی اور پورا جو امپیرلیزم کا وہ کرٹیک بلڈ کر رہا تھا وہ انگریزوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے دیش بھر میں الگ الگ جگہوں پر گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں آزاد کے علاوہ ادھک تر پرمک کرانتی کاری پولیس کے حد سے چڑھ گئے ہیں سکھ دیو اور راج گروہ کی بھی گرفتاری ہو گئی ہیں بھگت سنگھ کے پریوار کو آشنکہ تھی کہ ان کو فانسی کی سزا دی جائے گی کہا جاتا ہے ان کی ماں ودیاوتی جی نے بھگت سنگھ کے جیون کے رکشہ کے ایتو گروہ دوارے میں اکھنڈ پاٹ کروایا تھا پاٹ کرنے والے گرنٹھی نے پراتنا کرتے ہوئے کہا گروہ صاحب ماں چاہتی ہیں کہ بیٹے کی زندگی بچ جائے لیکن بیٹا دیش کے لیے قربان ہو جانا چاہتا ہے میں نے دونوں پکشاپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو ٹھیک لگے مان دینا بھگت سنگھ کو جب یہ معلوم پڑا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ گروہ صاحب دیش کی سنیں گے اس بیٹ سونڈیز ہتیا کان میں جو مقدمہ چلا اس کی تحت بھگت سنگھ سکھدیر اور رادگروہ کو فانسی کی سزا مقرر کر دی گئی وہاں ایک ہی گواہ تھا موقع کا مسٹر فرن وہ بریٹش آفیسر تھا اور ٹریفک انسپیکٹر تھا اور ٹریفک انسپیکٹر کے بارے میں وہاں عدالت میں پوچھا کہ تم تو ٹریفک انسپیکٹر ہو تم لوگوں کو پہشان بہت ایک آپ کا جو ٹریننگ ہے وہ لوگوں کا چہرہ پشان نہ ہوتا ہے تو تم پشان ہوگے وہ پشان نہیں پایا بھگت سنگھ نے جب اسیمبلی پمکان میں آتم سمرپن کیا تھا تو انہیں احساس تھا کہ حکومت انہیں ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی جب فانسی کے لیے عدالت نے چوبیس مارچ انیس سو اکتیس کی تاریخ تیہ کی تو انہوں نے سرکار کو ایک پتر لکھ کر فانسی کی جگہے گولی سے موت دینے کی اپیل کی اس میں بھی آپ ان کا دماغ دیکھئے انہوں نے چاہا کہ اگر انگریزوں ان کی اپیل کو قبول کرتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے ایکسپورٹ ہو جائیں گے یعنی دنیا کے سامنے ان کا پردہ فاس ہو جائے گا کہ بھارت میں ایک گرہ یوت کی سمبندی ایک سیچویشن بنی ہوئی ہے کہ لوگ اب آواز اٹھا رہے ہیں جس لئے ایک گرہ یوت چل رہا ہے تو انگریزوں نے وہ اپیل چاہے سو اکتی نہیں کری پر انہیں یہ ضرور اپیل کری تھی بیس مارس کو انہیں سو اکتیس کو کہ ہمیں فاسی کی بزائے گولی مار دیتا ہے جیل میں رہنے کے دوران بھگت سنگھ نے قیدیوں کی استطیق بہتر کرنے کے لیے آندولن بھی چھڑا تھا دو مہینے سے ادھک وہ بھو خرطال پہ بھی رہے ان کے ساتھی کرانتیکاری جتنرنات داست نے تو 63 دنوں کے اپواس میں اپنے پرانوں کی آہوتی تک دے ڈالی آخرکار انگریزوں کو ان کی بات ماننی ہی پڑی ملے ایک علیدہ علیدہ بھارتیوں کے لیے ایک یورپین کے لیے وہ کہتے ہیں ہم انقلابی ہیں ہم رائنے تک مگر نہیں تو اس میں ملنا چاہیے تو اس پہ وہ پھر بھو خرطال کی اور وہ بھو خرطال نے سب سے زیادہ لوگوں میں چیتنتہ پیدا کی بہت بڑے پیمانے پر اور اسی کا نتیجہ تھا کہ سمپورن آزادی کا جو متہ ہے وہ انیس سو انتیس کی کانگریز کو آیا چھبیس جنوری انیس سو انتیس ہماری سمپورن آزادی کا ملا گاندی جی نے اپوز کیا اس کو لیکن گاندی جی کو وہاں ہار کھانی پڑی ایک طرف بھگر سنگھ جیل سے ہی اپنی لڑائی میں جھٹے تھے باہر ان کے ساتھی انہیں چھڑانے کے لیے چھٹ پٹا رہے تھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چندر شیخر آزاد انہیں چھڑا لے جانے کے بہت حریب تھے پر بھگر سنگھ بھاگنا نہیں چاہتے تھے بھگر سنگھ کہتا تھا نہیں اب وقت آگیا ہے کہ جب ہم عدارت میں جا کے ایکسپلین کروں گا کہ کیوں ہم چاہتے ہیں اس لیے اس نے کوئی بات نہیں مانی اور نہ بھاگنے کی نہ کچھ سے اور عدارت میں کہا کہ ہم کیوں یہ کیا ریولوشنری انگریزی خومت بھگر سنگھ کے پکش میں اٹھتی آوازوں کو سن کر پریشان ہو رہی تھی حالانکہ کرانتی کاریوں میں اس بات کا غصہ بھی بھر رہا تھا کہ کانگریز اور خاص کر مہاتمہ گاندھی بھگر سنگھ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے کیونکہ ایک ہی نیتہ تھا ہمارے ہندوستان کے جن کا نام باپو مہاتمہ گاندھی تھا انگریز سرکار بھی ان کی سنتی تھی وہ اگر چاہتے تو وہ ان کو بچا سکتے تھے پر ایسا کیوں نہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے خود بھگت سنگھ کو ان باتوں سے کوئی سرکار نہیں تھا کہ جیل کے باہر کون ان کی مدد کر رہا ہے اور کون نہیں وہ تو بلیدان کو تیار بیٹھے تھے انہیں صرف اس بات کی فکر تھی کہ عوام ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے انہیں یقین تھا کہ ان کی خوربانی کئی اور بھگت سنگھ کھڑے کرے گی سموچی پیڑی کو پریڑنا دے گی شہیدِ آزم بھگت سنگھ کی داستان ابھی باقی ہے وندے ماترم وہ آخری لمحہ جو آج بھی رونکے کھڑے کر دیتا ہے بس تھوڑی دیر میں جاری ہے وندے ماترم سچ ہے وپتی جب آتی ہے کائر کو ہی دہلاتی ہے سورما نہیں وچھلیت ہوتے چھن ایک نہیں دھیرچ کھوتے وغنوں کو گلے لگاتے ہیں کانٹوں میں راہ بناتے ہیں کانٹوں پر یوں ہی اپنے دیش کے سونرے بھوشی کے ہی راہ بون رہے تھے تین کرانتی وید بھگت سنگھ سکھ دیو اور راج گرو لگ بگ ایک ہی عمر پہ تھے کرانتی کے پت پہ سالوں ایک دوسرے کے ساتھ بتائے تھے ایک سی ہی سوچ رکھتے تھے اور اب ان کی موت کی تاریخ بھی ایک ہی دن تہہ کر دیئی تھی موسیقی نمازتے میہتا صاحب آگئے آپ میری کتاب لائے ہیں آپ؟ جاں لائے ہوں در ایولوشنری لینے ارے واہ کیا بات ہے آج کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح خوش ہوں آج کیا آپ کو کسی چیز کی اچھا ہے؟ ہاں میں پھر سے اس دیش میں پیدا ہونا چاہتا ہوں تاکہ تاکہ پھر سے اس کی سیو اگر موسیقی hey دیش کے نام کو سندیش دینا چاہیں گے آپ ہاں میرے دون آرے ان تک پہنچا دیں ان کلاب زندہ باد سامراج جواد مرد آباد وکیل کے جانے کی ترنت بات ادھیکاریوں نے بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو بتایا کہ ان کی بھانسی کا سمیں گیارہ گھنٹے گھٹا دیا گیا یعنی اب اگلی صبح چھ بجے کی بجائے اسی شام سات بجے انہیں بھانسی دی جانے والی تھی چلیے پھانسی کا وقت آ گیا ہے سنا نہیں دونے پھانسی کا وقت ہو گیا ہے چلیے پھانسی کے لیے جاتے ہوئے تینوں ویروں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے لیکن سنتریوں کے پیچھے ایک دوسرے سے ٹھٹھولی کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے سولی کی اور یہ بہادر جیل میں باقی قیدیوں کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ بھگت سنگھ راجگرو اور سکدیو کو اسی وقت سولی پہ چڑھائے جا رہا تھا لیکن بھاری بھرکم جوتوں کی آواز جانے پہچانے گیتوں نے انہیں ان کی بند کوٹشیوں میں اور بے چین کر دیا موت کی سزا سے پہلے بھگت سنگھ سے ان کی آخری اچھا پوچھی گئی انہوں نے کہا ایک بار اپنے یاروں کو گلے لگانا تو کہتے تھے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہماری جو سٹگل ہے یہ گلت ہے تو دھوم کر نہ کرو ہمیں اس کے بعدوں نہیں کرتے ہمیں پتا کہ بھی کیونکہ وہ جسدن فانسی کی طرف جارے تھے راجگرو سکدیو اور وقت وہ فانسی کی طرف نہیں جارے تھے انہوں نے رسی کو کچھ ایسے چوما جیسے مرتیو سے پرانی یاری پھر اپنے گلے میں خود ہی اپنی موت پہن شام ٹھیک سات بچ کر تینتیس منٹ پر جلاد میں رسی کھینچ تھی سب کچھ شانت ہو چکا تھا ہنستے مسکراتے یہ پرمبیر کشی کشی سولی پر چڑ گئے تھے لیکن انگریزوں کا کلیجہ شانت نہیں ہوا تھا ایک آدمی جس نے دیش کے لیے اپنا اپنا وہ قربان کر دیا اس کا بہت اپیکٹ ہوا ینگ لڑکے لڑکیاں کیونکہ یہ اب یہ بھی فلسطی ہو گئی کہ دیکھو صرف تشدد غیت تشدد نہیں مطلب نوڑوالے نے وائلنٹ لی ہوتا ہے اور جنگ بین جو ہوتے ہیں جنگ بین وہ وائلنٹ پہتا پہتا آندولن بھڑکنے کے ڈر سے ظالم ہونے انگریز ہونے پہلے ان کے مرت شریر کے ٹکڑے کر دیئے پھر بھوریوں میں بھر کر پاسی فیروزپور کیوں لے گئے حالانکہ بعد میں انہوں نے اپنے طرف سے کئی دلیلیں دی کہ سکھ پرمپرہ کے انسار ہی ایک گنتھی کی دیکھ ریک میں ان کے پارتھو شریر کی انتیشتی کی گئی لیکن ثبوت اور گواہ کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے ان کے سبوں کو وہاں جلایا مٹھی کتے ہیں سے کاٹا گیا اور کاٹ کر کے جلایا گیا اس کے وقت میں جب وہاں بھیڑا گئی پدا چلا گیا وہاں اس طرح سے جلایا جا رہا ہے تو رات میں ہی لوگ چل پڑے اور وہاں سے انگریز جوتھیں بھاگ گئے وہاں سے اور ان کو جلدی جلدی اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے لوگوں کو جب اس سچ کا احساس ہوا کہ انگریزوں نے شہیدوں کے انتیب زنسکار کے نام پر کیا کھلوار کیا تھا کیسی امانویتہ دکھلائی تھی تو آندولن اور تیزوں میں اس پھانسی کی خبر کو انتر راشتی اخواروں نے بھی پول دیا انگریزی شاسن کی خوب دھو دھو ہوئی تھی دنیا سے کیوں خفا رہیں آسمان سے کیوں گلا کریں سارا زمانہ دشمن سہی آؤ مخابلہ کریں یہ پنگتیاں بھگت سنگھ نے اپنی موت سے چند روز پہلے اپنے بھائی کو چٹھی میں لگی تھی آج ساری دنیا بھگت سنگھ کو جانتی ہے ان کے ساہس کے لیے لیکن بھگت سنگھ ایک سوچ بھی ہے مزدوروں اور کسانوں کی جو لڑائی لڑی تھی اس نے سنگھرش کو ایک نیا آیام دیا تھا ایسے پرم پتا پرمیشور کی پرم پریے پتر راشت گورو مہا ویر کو سلام اور شت شت پرنام کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں وندے ماترہ موسیقی 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 موسیقی